آج کل کے زمانے میں مہر کی رقم کتنی ہونی چاہیے مثال کے طور پر اتنی رقم جو ایک دوسر ایک یا دو مہینے کی کمائی ہو یا اس سے بھی زیادہ نقد دینا بہتر ہے یا ایسا توفہ دینا بہتر ہے جس میں مہر کی تہشدہ رقم سے کچھ زائد ہو جائے مثلا کوئی زیور یا کوئی اور توفہ دے دیا جائے سب صورتیں جائز ہیں اصل میں مہر اتنا مقرر کیا جائے گا جو لڑکی کی خواہش ہے بس سیدھی سی بات مہر ہمیشہ وہ مقرر ہوتا ہے جو لڑکی کی خواہش ہے اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم مہر مقرر کرتے تھے جو ان کی خواتین کی خواہش ہوتی تھی اس کے مطابق پھر اسی لئے تو یہ مہر بڑھتا رہا ہے حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں عورتوں کی جو آزادی تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ تابعین کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں گلیوں میں باندیاں ننگے سر پھرتی رہتی تھی اور کوئی اسے دیکھتا بھی نہیں تھا اتنی بے اتنی بے رغبتی تھی سیدھی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اگر رضی اللہ عنہ نے مجھے مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کیا تھا پورے سال میں کوئی مقدمہ ہی نہیں آیا ایسی بیٹھے رہتے تھے معاشرہ اتنا پاک تھا اس لیے جب تک معاشرے میں خود پاکیزگی پیدا نہیں ہوتی قانون ان کو پاک نہیں کر سکتا قانون کو ساپ نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہ جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو دور آیا تو آزادی تھی خواتین کو بھی انہوں نے اپنا حق مار بڑھانا شروع کیا وہ بڑھتے 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 اس حد تک پہنچا کہ شادی دشوار ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پھر خطبہ دیا جمعہ کو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں عورتوں کو اس بات سے روکوں کہ وہ حق مہر کو اتنا مقرر نہ کریں کم کریں کوئی نہ کوئی چیز متعین کر دوں کہ حق مہر اتنا ہوگا تو ایک بڑی عورت اٹھی اور اس نے کہا میرے المومنین آپ حق مہر مقرر کریں گے کبرا ارادہ ہے اس نے کہا اللہ کہتا ہے کہ کنتارا اور تم اس سے نکاح کرتے ہو ایک خزانہ دے کے تو قرآن تو کنتار کہتا ہے خزانہ تو خزانے کی تو کوئی حق مقرر نہیں ہوتی آپ کیسے کر لیں گے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں ممبر سے اتر آئے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ تیری شان ہے ہر عورت دین کو میرے زمانے میں بہتر سمجھتی ہے مجھ سے حد تل اجائز یہاں تک کہ ان بوڑیوں کو دیکھو یہ بھی دین مجھ سے زیادہ جانتی امیر المہن رضی اللہ انہوں نے مقرر نہیں کی سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں نے مقرر خلافت راشتہ میں کیا باقی دو ادوار میں بھی کبھی بھی حق مہر مقرر نہیں کیا گیا کہ یہ اتنا ہے اب شوہر کتنا دینا چاہتا ہے اور وہ دونوں کے درمیان کا مسئلہ ہے کسی کو دخل اندازی کی اجازت بھی نہیں اب ایک دو مہینے کی کمائی ہو جو وہ ادا کر سکتا ہے وہ بھی سوچ لیں نہ کریں نکاح کہیں اور چلا جائے کسی اور جگہ کر لیں اب کوئی زیور یا کوئی اور تحفہ دے دیا جائے یہ بھی ٹھیک ہے حق مہر کے علاوہ دی اسی دیئے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے لڑکیوں کے ہبا پہ پابندی لگا دی تھی کیونکہ جب دلن ہوتی ہے جاتی ہے تو اسے کچھ دن تک اپنے سسر ساس دیور جیٹ وغیرہ وغیرہ یہ سارے بڑے اچھے نظر آتے تو وہ لڑکیاں یہ کرتی تھی کہ اپنی چیزیں ان پر نشاور کر دیتی بس ان پیسے ہیں تو دیور کو کوئی چیز لے دی اچھے کپڑے ہیں تو نند کو دے دی سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے بڑی گہری چیزیں جانتے تھے انہوں نے کہا میرے زمانے میں جس بچی کی شادی ہوگی پہلے بچے یا ایک سال تک وہ کوئی گفٹ اپنے سسرال کو نہیں کر سکتے سب جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے انہوں نے بنا فرما دیا انہوں نے ایک سال تک گفٹ کوئی نہیں دے سکتی اور جہاں تک بیوی کا تعلق ہے وہ اپنے شوہر کو حق مہر کے علاوہ حق مہر تو اس نے وصول کرنا ہے نا وہ اپنے شوہر کو کوئی چیز توفے میں دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے کہ ان کی بیویاں انہیں تحائف دیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق مہر کے علاوہ اپنی بیویوں کے لئے کسی نہ کسی جیز کا بندوست کر دیتے تھے مثلا ام المومنین حسد خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی جب ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی حکیم ابن حضام کو بلائے اور حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرا نکاح ہونے والا ہے اور مجھے کوئی چیز دیں جو میں توفے میں پیش کروں حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ گنے ہوئے اقل مندوں میں سے تھے زبردست اللہ نے انہیں اقل سے نواز آ دا اتنے ذہین بچے تھے کہ مکہ مکرمہ میں دار الندوہ قائم دار الندوہ کا مطلب جب بھی کوئی بڑی بات ہو وہ سب سردار جمعہ کے فیصلہ کرتے تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ بھی انہوں نے بھی بیٹھ کے کیا تھا وغیرہ وغیرہ جتنے فیصلے تھے بڑے وہیں تو چالیس سال سے کم عمر کا کوئی آدمی ماں جا نہیں سکتا تھا دروازے بند ہو جاتے تھے اور کوئی سن نہیں سکتا تھا کہ اندر بحث کیا ہو رہی ہے حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ محض بیس سال کے تھے تو سارے عربوں نے سرداروں نے متفقہ طور پہ انہیں اس دار الندوہ میں بلائیا اور کیا اس کی عقل جو ہے نا بہت بڑی چیز تو حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ ان کی تعریف خود ان کی فراست کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی بدر کے میدان میں یہ سرخونٹ پہ آئے تھے لڑائی میں تو نبی غریب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو سرخونٹ والا ہے نا اگر لوگ اس کی بات یہ عرب مان گئے یہ قریش مکہ مان گئے تو بچ جائیں گے وگر نہ مارے جائیں گے اور حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ انہوں نے بہت اچھی پالیسی دی تھی جسے بجاہل ظاہر ہے کہ نہیں مانی اس نے حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ انہوں نے استخدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اپنے شور کو کیا پیش کریں دیکھیں انتخاب کیا کیا وہ گئے اور جہاں پہ غلام بک رہے تھے بچے ان میں سے ایک بچے کو منتخب کیا اور لاکہ دیا اور کہا اپنے شور کو یہ بچہ پیش کیجئے ان کی خدمت کرے گا اور وہ بچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے بردہ فروش انہیں لاکہ نے مکہ میں بیچا تھا حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ خرید کے پیش کر دیا اور پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پہنچے اور پھر ہوتے ہوتے یمنیوں کو خبر ملی کہ زید وہاں ہیں وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہنے ان کی طبیعت مبارکہ تو سمندروں سے بھی بڑی چیز تھی انہیں کہا یہ ہمارا بچہ ہے غلطی سے ایسے ہو گیا یہ ہو اور غلامی میں ہم آزاد ہو گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید سے پوچھ لو جیسے چاہے لے جاؤ ساتھ زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اچھے ہیں میرے ساتھ میرے ماں باپ بھی اتنے اچھے ہیں میں نہیں جانتا زید رضی اللہ عنہ چمٹ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو زید اتنے اچھے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہآن کو حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی اگر شورا نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید کو خلیفہ بنا دیتے یہ وراست جو حضرت عبداللہ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی اس وقت بلکل جوان لڑکی تھی جب وراست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآمہ کی ولادت بھی نہیں جانی یہ اس وقت تھی بہت طویل عمر انہوں نے پائی تو اس کی شادی پھر حضرت زید رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآمہ کروا دی تھی انہی سے ان کے بیٹے پھر عسامہ پیدا ہوئے اسی لئے آخری لشکر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجا ہے تو اس میں اسامہ کو سردار بنایا تھا سولہ سترہ سال کے اسامہ تھے اور لوگوں نے کہا اتنا چھوٹا بچہ اتنے بڑے بڑے لوگوں پر سردار بنا دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ناغواری ہوئی ناغوار چیز تھی آپ نے فرمایا کل تک تمہیں اس کے والد پہ اعتراض تھا اور آج تمہیں اس بیٹے پہ اعتراض ہے اللہ کی قسم زید بھی میرے جگر کٹ گڑا اسامہ بھی میرے جگر کٹ گڑا اسامہ سے بڑی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر دبایا کرتے تھے اسامہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ہم لے کے لشکر چلے باہر یہ شور پڑ گیا کہ انتقال ہو گیا میں واپس آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میں دیکھ کے اس حالت میں رونے کے قریب ہو گیا کہ اب آخری دن ہے اور ہم سے جدا ہو جائیں گے تو میں نے جسم مبارک دبانا شروع دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول نہیں سکتے تھے نکاہت سے اور بہت زیادہ کمزوری کے لئے سے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے جسم پہ رکھتی ہے اور موہ میں میرے لئے دعائیں پڑھتے یہ اسامہ اتنے بڑے آدمی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے تھے امیر المومنین اللہ کی سلام تھی سلام کرتے تھے اسامہ کو اور کہتے تھے ایوہا الامیر ہمارے امیر کسی نے کہا یہ کہنے گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہی تو ہم پہ امیر مقرر کیا تو اسی یہ جو آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ کتنی رقم حق مہر میں تو لڑکی کا حصہ ہے شوہر کو بھی اس میں دخل نہیں ہے وہ اتنی خالص حلال چیز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر وہ پھینک بھی دے کچھ کر لے شوہر اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا حلال مال کی جتنی قسمیں فقہانی رکھی ہیں ان میں سے بہت بڑی ایک قسم ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَجْعَالَهُ نَسَبًا وَسَحْرًا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارا نسب بھی قائم کیا ہے اور تمہارے سسرال بھی بنائیں اسی لئے سسرال کی تعظیم کا حکم اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اپنی نشانیاں قرار دیا ہے کہ یہ بھی میری نشانی یہ بھی میری نشانی یہ بھی میری نشانی مطلب یہ ہے کہ تم اس پہ غور کرو گے تو تمہیں میں یاد آنگا اگر اللہ اس تعلق کو جائز نہ قرار دیتا تو دنیا کا کون سا قانون تھا جو اس تعلق کو جائز قرار دیتا اسی لئے ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے ہر وہ چیز جسے دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے وہ قابل تعظیم سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دوران دونوں عید کی نمازیں جب پڑھانے جاتے تھے عیدگاہ میں ننگے پاؤں جاتے تھے مسنف عبد الرزاق میں ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا عید کا دن اللہ کی یاد دلاتا ہے عید کا میدان اللہ کی یاد دلاتا ہے ہم جوتے پہن کے اس کیلئے نہیں جاتے موسیقا